السلام علیکم میرے ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اور جی میں آگی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ زبردستی ریسپی لے کے آج ہم منائیں گے مٹر چنہ پلاو اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو آپ اس کمبینیشن کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ بھی بہت انجوائی کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی میں نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا half cup oil دو میڈیم سائز کے آپ پیاز لے لیں اور ان کو آپ سلائس کر لیں اور آپ اس کو تیل میں ڈال لیں آپ نے اچھے سے اس کو براؤن کرنا ہے جتنا پیاز آپ براؤن کریں گے پلاو کا کلر اتنا ہی اچھا آئے گا اگر آپ کو لائٹ کلر چاہیے تو آپ پیاز کو لائٹ براؤن کریں اور اگر آپ کو تیز کلر چاہیے تو آپ اس کو اچھے سے براؤن کریں تو مجھے پلاو میں اچھا رنگ چاہیے تو میں نے اس کو اچھے سے براؤن کر لیا ہے اب پیاز کو آپ نے اگر پلاو میں اچھا کلر دینا ہے تو براؤن ہونے کے بعد آپ اس میں دو چمل پانی ڈالیں پیاز تھوڑا سا سوگی ہوگا اور اپنا براؤن کلر تھوڑا سا آئل میں چھوڑ دے گا جس کی وجہ سے آپ کے پلاو میں بہت اچھا کلر آئے گا اب ہم نے دو تی سپون زیرہ ڈال دیا اور اس کو بھی ہم آئل میں اچھے سے فرائے کر لیں گے جب اچھے سے زیرہ سلٹ ہوگا تب ہم اس کو چھوڑیں گے تب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے آئل میں اب اس کا چولہ ہم تھوڑا سا آہستہ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے مسالوں کی پرپریشن کر لیتے ہیں کہ ہم نے پلاو میں جو مسالے ڈالنے ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے فور ٹیبل سپون یوگرٹ پانی والا آپ کے پاس اگر ہے کوشش کریں کم پانی ہو گاڑا گاڑا یوگرٹ ہو اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر کارٹر ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون سکر دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون گھرم مسالہ پاوڈر اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون کشمیری لال مرت اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے اور سارا مسالہ تانکہ اچھے سے مکس ہو جائے کوئی بھی لمپ نہ رہے مسالے کا اور سارا یوگرٹ میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو مکس کر کے اب ہم سائٹ پہ کر لیں گے تب تک ہم تھوڑا سا آئل میں گرم سابت گرم مسالے ڈالیں گے جیسے ایک تیز پاتھ تیال دیا ہے میں نے ساتھ سے آٹھ کالی مرچ ہے اور تھوڑا سا سونف ہے کوٹر ٹی سپون کے قریب ایک دارچینی کی سٹک ہے اس کو بھی ہم توڑ کے اس میں ڈال دیں گے اب اس کو آئل میں ہم تھوڑا سا چلا لیں گے تانکہ تھوڑا سا آئل میں بھون جائے جیسے ہی یہ بھون جائے گا تو ہم اپنا دھئی جو تیار کیا ہے مسالوں کے ساتھ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب آپ نے اس کی اچھی سی بھونائی کرنی ہے تانکہ سارا یوگرٹ کا جو پانی ہے اور جو مسالے ہیں ان کا کچھا پن ختم ہو جائے یوگرٹ کا پانی ڈرائے ہو جائے مسالوں کی بھونائی آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے تانکہ ان کا کچھا ٹیسٹ ختم ہو جائے جب اچھا سا پانی یوگرٹ چھوڑ دے گا اور مسالے کے اچھے سے بھونائی ہو جائے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چکن کیوب آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ابھی تک سالٹ نہیں ڈالا سالٹ اسی لئے نہیں ڈالا کہ ہم نے چکن کیوب ڈالنا ہے اس میں بھی سالٹ ہے اور میں یہاں ڈالنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے بریانی مسالہ پلاو میں آپ بریانی مسالہ ٹرائی کیجئے گا بہت زائقہ آتا ہے تو میں نے وہ ڈال دیا ایک سامل Cat اس لئے ہم نے ابھی تک سالٹ نہیں ڈالا کیا بریانی مسالہ میں بھی سالٹ 3 چکن کیوب میں بھی سالٹ ہے اب میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ فروزن مطر بوائل ہوئے میں میرے پاس پڑے ہیں فروزن ہے تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک کپ میں نے ڈال دیا ہے چننے کا یہ بھی میں رپاس کین چننے ہیں بوائل ہوئے میں ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اور ڈال دیا پس ان کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے اور اب ہم نے جس کپ سے چاول مہیر کئے اسی کپ سے پانی مہیر کریں گے میرے پاس دو کپ چاول ہیں تو میں نے اس میں ساڑھے تین کپ پانی ڈالا ہے کیونکہ یہ باسمتی رائز ہیں تو آدھا کپ آپ ڈبل سے کم ڈالیں گے یہاں پہ میں نے سالٹ ٹرائی کر لیا تھا تھوڑا سا مجھے کم لگا تو میں نے ون ٹی سپون سالٹ ڈال دیا اب چاول ہم نے آدھے گھنٹے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے ان کو ہم نے اچھے سے واش کر کے اس کا سارا پانی نکال دیا ہے اور اب ہم نے چاولوں کو اس میں ڈال دیا ہے اب آپ چمچ چلا کے اچھے سے چاولوں کو یہ میکس کر لیں سارے مسالے کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ڈھکن سے ڈھک کے اس کو پانی سے دس منٹ تیز چولے پہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ اس کا پانی سارا اچھے سے سوک جائے آپ نے ڈھکن ڈھک کے رکھنا ہے جب اچھے سے اس کا پانی ایویپوریٹ ہو جائے گا آپ چیک کر سکتے ہیں سائٹ پہ ہلکے ہلکے بابلز آنے چاہیے نیچے پانی بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب اس کا اچھے سے پانی ڈرائ ہو چکا ہے صرف اتنا رہ گیا جو دم میں باقی ختم ہو جائے گا اب ہم اس ٹائم پہ اس پہ تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال دیں گے پلاو کو اچھا رنگ دینے کے لیے آپ اس کے اوپر اپنی پسند میں یلو ڈال دیں اورنج ڈال دیں میں اورنج کلر پریفر کرتی ہوں میں وہ ہی ڈالتی ہوں پھر اس کے بعد میں نے اس کو فائل لگا کے دم کے لیے رکھ دینا ہے فائل سے آپ اچھے طرح ریپ کر لیں تانکہ ادھر سے کہیں سے بھی بھاپ نہ نکلے اور چاولوں کو اچھے سے دم لگ جائے اب اس کے اوپر آپ کوئی بھی ہیوی چیز رکھ لیں آپ کی لنگری یا جو بھی ہے آپ کے پاس ہیوی چیز آپ وہ رکھ لیجئے اب میں نے اس کے نیچے توا رکھ دی ہے تانکہ پیندہ نیچے سے نہ لگے چاول نیچے سے لگے نہ تو بس تاوے کہ پھر رکھ کے آپ تقریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ ڈم پر چاولوں کو چھوڑ دیں اب میں اس کے ساتھ شامی کباب فرائے کر رہی ہوں شامی کباب تو بنانے سب کوئی ہی آتے ہوں گے لیکن میں اس کی اچھی کوٹنگ کی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ خالی انڈے کے ساتھ ہر کوئی فرائے کرتا آپ اس کو انڈے کے ساتھ چھوڑ کے آپ اس طرح فرائے کریں انڈہ آپ نے ڈالنا ہے لیکن انڈے میں آپ نے ڈالنا ہے بیسن اس طرح شامی کباب بہت ہی کرنچی سا بنے گا اور اس کی اوپر فل کوٹنگ بہت اچھی سی آ جائے گی تو ایک انڈہ لے کے میں اچھے سے پھینڈ لیا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں 3 ٹی سپون بیسن کے اب آپ نے یہ پانی کوئی نہیں ڈالنا انڈے کے ساتھ ہی اس کو اچھے سے پھینڈنا ہے اور اتنا پھینڈنا ہے کہ اس میں بیسن کا کوئی لمپ نہ رہے اور سب بہت اچھے سے مکس ہو جائے آپ اس طرح شامی کباب ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کے شامی کباب میں نمک میں ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں اوپر سے کوئی نہیں ڈالنا اگر آپ کا کام ہے تو آپ اس ٹائم کوٹنگ میں نمک میں ڈال سکتے ہیں میرے شامی کباب میں اچھا ہے نمک صحیح ڈالا ہے مسالے تو میں اس کوٹنگ میں نہیں ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طرح تھک سی کوٹنگ بن جائے گی اب میں اپنے میرے پاس فروزن شامی کباب اپنے بنائے ہوئے رکھے ہوئے انشاءاللہ بہت جل میں آپ کو شامی کباب کی بھی ریسپی دوں گی فیلحال میرے بنے ہوئے میں آپ کو کوٹنگ کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ اس طرح کوٹ کر کے اس کو فرائی کر لیجئے میرے فروزن شامی کباب تو اس لیے میں ان کو تھوڑے سے دھیمی آنچ پر پکاؤں گی اس طرح باری باری سارا اپنے کوٹ کر کے اس کو ڈال دینا ہے آپ جب صرف انڈا ڈالتے ہیں تو وہ اوپر سے کرنچی نہیں ہوتا اس طرح فولی کوٹ ہوگا اور اوپر سے ایک اچھا سا کرنچ دے گا شامی کباب کو آپ اس طرح ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ضرور کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ایسی کوٹنگ کے ساتھ شامی کباب فرائی کرنا تو بس دم پہ ہلکے آنچ پہ پکا کے میں اس کو جب ایک سائد سے ہو جائیں گے تو میں دوسرے سائد سے سائد چینج کر لوں گی اور اسی طرح سارے شامی کباب فرائی کر لوں گی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ پلاو کے ساتھ شامی کباب کا کمبینیشن کس کس کو پسند ہے ہاں میں کسی قسم کا بھی پلاو بناو چاہے وہ بیف کا ہے چکن کا ہے یا صرف ویجیٹیبلز یا چننے کا جو اس کا بھی بناو ساتھ شامی کباب ہمارے گھر میں ضرور بنتے ہیں پلاو کے ساتھ اور ایک انین کھانا کس کس کو پسند ہے پلاو کے ساتھ سوری تو مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے بس ہمارے شامی کباب ہو گئے ہیں ریڈی ان کو میں نکال لوں گی ایک پلیٹ میں تب تک دم پہ ہمارا پلاو بھی ہو چکا ہے ریڈی اب ہم دھم کھولیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے آپ جب اوپر سے کلر ڈالیں گے دیکھیں کتنا پریزنٹ کرنے میں بہت پیارا لگے گا وہ ایک بریانی پلاو والا ٹیکسچر دے گا دیکھنے میں یہ دیکھیں ہمارا کتنے اچھے سے لمبے ہو گئے ہیں چاور اور کتنے اچھے سے گل گئے ہیں آپ یہ کمبینیشن ضرور ٹرائے کیجئے گا مٹر اور چنے کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں تو بس اب ہم اس کو سرف کر لیں گے ایک سرونگ ڈیش میں ڈال دیں گے آپ کسی قسم کی بھی کوئی ملاد کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی ختم پڑھا رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے اور چکن کے آئٹمز یا بیف آئٹمز زیادہ ہیں تو آپ اس کو صرف پلاو کو اس طرح بھی بنا کے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی یمی لگے گا تو یہ دیکھیں یہ ہے میری زبردست سی ریسپی ساتھ میں آنین اور شامی کباب کا کمبینیشن اس کو اور ٹیسٹی اور اور یمی بنا دے گا تو بس یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور پھل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تانکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتی ہوں ایک اور نئی زبردست سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ